دوستو کیا آپ بھی امران ہاشمی کو ایک بار پھر سے ایک دمدار ویلن کے روپ میں دیکھنے کے لئے بہت ایک سائیٹن ہے کہ ہاشمی کا ہمیشہ سے سپنا تھا بھائی جان کے ساتھ کام کرنے کا اور کیا کیا کہا امران نے ٹائگر ٹری میں اپنے رول کو لے کر تو دوستو نمشکار سلام سوا گئے تھا آپ سے بھی کہا ایک بار پھر سے بول گا سٹوڈیوز میں اور میں ہوں انشکتیا گی تو امران ہاشمی نے کہا کہ بھلے ہی انہیں بندی دار ایک خاؤ پر ہستاکشر کرنا باقی ہے لیکن وہ سلمان خان کی فلم ٹائگر ٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں ابھی نہیں تھا امران ہاشمی کے لئے ٹائگر کی تیسری کشت پر سپر سٹار سلمان خان کے ساتھ سہیو کرنے کا افسر مل رہا ہے آکشن سپائے فرنچائز ایک سپنا ہے تو دوستو بتا دو کہ ٹائگر ٹری میں کھلنا ہے کہ بھومی کا نبھانے کے لئے ہاشمی کو روپت کیا گیا ہے اس میں کٹرینا کیاپ نے جاسو زویا کے ٹائگر کے روپ میں اپنی بھومی کا کو پھر سے نبھایا ہے پچھلے مہینے فلم کے نرماتہ کے قریب اس اتروں نے پی ٹائگر کو بتایا کی ٹائگر 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 کیاپ نے اشراچ فلمز وائی آر ایف کی اتبادن پر آ گئے ہیں دوستو بتا دو کہ ہاشمی نے کہا کہ بھلے ہی انہیں بندیدار ریکھا پر ہستاکشر کرنا باقی ہے لیکن وہ بلاغ بسٹر فرنچائز پر کام کرنے کے لئے اتسک ہیں مجھے مطاد ہکار میں ایک کام کرنا اچھا لگے گا میں سلمان کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گی یہ ہمیشہ سے میرا ایک سپنا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ سچ ہوگا ابنیتہ نے پی ٹی آئی کو بتایا تھا دوستو بتا دو کہ یہ ان کی پہلی وائی آر ایف فلم بھی ہوگی فرنچائز میں پہلی فلم ایک تھا ٹائگر جو کہ دوہزار بارہ میں آئی تھی جسے کبیر کھار نے نردیشت کیا تھا علی عباس زفر نے دوسرے بھاگ آنے کی ٹائگر زندہ ہے جو کہ دوہزار سترہ میں آئی تھی اور منیش شرمان تیسرے قسط کا نردیشن کر رہی ہیں تو دوستو بتا دو کہ ہاشمی اپنے آنے والی فلم میگا سٹار امیتاب بچن کے ساتھ چہرے کی درشکوں کی پرتکیرہ کے لیے بھی اتصائیت ہے تو رومی جعفری دوارہ نردیشت میسٹری چلر تیس اپریل کو ایک ناٹ کی ریلیس کے لیے آدھا دیت ہے ابنیتہ نے کہا کہ وہ بچن کے شرم کے پرتی سمرپن سے پرباوت ہیں یہ ان کے ساتھ ایک فان بائشن تھا میں نے ان کے ساتھ کام کرنے کا ہر مزا لیا ہے شرم کے پرتی ان کا سمرپن انہیں پردشن کرتے ہوئے اور ایک فریم میں ان کا ہونا کافی اچھا لگتا تھا دوستو بتا دیتی ہوں کہ کووڈ نائنٹین کے بڑھتے معاملوں کے مدد نظر اب امیتاب بچن اور عمران حاشمی کے فلم چہرے کی ریلیس تھاگت کر دی گئی ہے یہ فلم نو اپریل کو سنما گھروں میں آنے والی تھی پچھلے کچھ دنوں میں یہ چوتھی فلم ہے جس کی ریلیس کس کانے کا اعلان کیا گیا ہے اس سے بہلے رانہ دگوبتی کی ہاتھی میرے ساتھی رام گپال ورما کی ڈی کمپنی اور سیف علی خان رانے مکھر جی کی بنٹی اور بابی ٹو کی ریلیس بھی تھاگت ہو چکی ہے دوستو بتا دو کہ منگلوار کو چہرے کے نرماتہ آنت پندس کی اور سے جانکاری دی گئی کہ کوبیڈ نائنٹین کے معاملوں میں اچھال کی وجہ سے فلم اب نو اپریل کو ریلیس نہیں ہوگی چہرے کا نردیشن رومی جافری نے کیا ہے اور یہ ایک میسٹر سیلا فلم ہے جس میں ہم اتاب اور عمران کے ساتھ کئی مہترین کلاکار پرمو کرداروں میں نظر آئیں گے اب فلم کے ٹریلر کو سوشل میڈیا میں کافی اچھا رسپانس ملا تھا دوستو ہماری آج کی ویڈیو تو بس یہی تک ہے آپ ہمیں کومن سیکشن میں بتانا نہ بھولیں کہ آپ اس مووی کے لئے اور باقی ساری موویز کے لئے کتنے زیادہ ایکسائٹن ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں ہمارے چانل بولگار سٹوڈیوز کو اور ہماری آج کی رائٹر ہیں دیویہ شرما موسیقی